ہیلو دوستو اگر پھر سے اگزام کی تیاری کیلئے میں نے ویڈیو لا دیا ہے آپ ہمارا چیز پہلی بار ہیں تو چینل کو جروح سسکرائب کیجئے تو ہمارا پہلا کیوکشن ہے آئی پیل دو ہزار بائیس کی آفیسیل برانڈ کاسٹ کونسا چینل بنا ہے پہلا ای ایس پینٹ اور دوسرا ہے ٹینیس سپورٹس اور تیسرا ہے ڈیڈی سپورٹ اور چوتھا ہے اسٹار سپورٹس آئی پیل دو ہزار بائیس میں آفیسیل مدلے میں کونسا ٹی وی چینل جو آئی پیل کو دو ہزار بائیس میں لائیب ٹیلی کاسٹ دکھائیں گے تو اس کا رائٹ اینسور ہے ڈیڈی سپورٹ ڈی والا اپسن صحیح ہے یہ آفیسیل برانڈ کاسٹر ہے جو لائیب آئی پیل کو اپنی چینل پہ دکھاتا ہے چلتے ہمیں نیکسٹ کیوپشن کی طرف آئی پیل دو ہزار بائیس کا امپائر پارڈنر کونسی کمپنی ہے آپ لوگ دیکھیں گے آئی پیل آپ لوگ دیکھتے ہیں تو آپ کو پتا ہوگا جو اسٹیم امپائر ہوتا ہے امپائر ایک سیڈ پہنا رہتا ہے جو سیڈ پہنا رہتا ہے اس میں کئی کمپنیوں کے نام ہوتے ہیں پیٹیم ہوگا بائی جوس ہوگیا فون پہ ہوگیا ڈریم ایلی ون ہوگیا تو ہمارا پہلا آپسن پیٹیم دوسرا بائی جوس تیسرا ہے فون پہ اور چاہ ہوتا ہے ڈریم ایلی ون تو آئی پیل دو اجر بائیس کا امپائر پارڈنر پیٹیم کمپنی بنی ہے یہ اس کا رائٹ اینس ور ہے اے والا آپسن چلتے ہیں پھر نیکسٹ کپشن کی طرف بھارت میں آئی پیل کونسی سنسطہ یوجت کراتی ہے پہلا ہے آئی او سی دوسرا ہے بی سی سی آئی اور تیسرا ہے آئی سی سی اور چوتھا ہے یف آئی اف تو اس کا رائٹ اینس ور ہے بی والا بی سی سی آئی آئی پیل کو سنسطہ یوجت کراتی ہے بی سی سی آئی سنسطہ آئی پیل کو یوجت کراتی ہے چلتے ہیں اپنے نیکسٹ کیوشن کی طرف تشہر نے بہت ایمپورٹنٹ کیوشن ہے بی سی سی آئی کی اس تھاپنا کب ہوئی تھی تو اس کو آپ کو کمنٹ کر کے بتانا ہے اس کو آپ کو کمنٹ کر کے بتانا ہے کی بی سی سی آئی کی اس تھاپنا کب ہوئی تھی چلتے ہیں اپنے نیکسٹ کیوشن کی طرف ایمپورٹنٹ بی سی سی آئی کے ادھش کون ہے تو سورپ گانگولی ہیں بی سی سی آئی کے ادھش اور بی سی اسی کے مکھے نالک کہاں پہ ہے تو یہ مومبئی میں ہے بی سی اسی کے سچیو کون ہے جاہ ساہ ہیں چلتے ہیں اپنے نیکسٹ کیوشن کی طرف کیل کا پہلا میچ کن دو ٹیموں کے بیچ کھیلا گیا ہے تو پنجاب ورسس چننے چننے ورسس کولکتہ اور مومبئ انڈینس اور چننے سپر کنگ ان میں سے کوئی نہیں تو اس کا رائٹ اینسور ہے چننے ورسس کولکتہ کے بیچ اٹھائیس مارچ کو چننے اور کولکتہ کے بیچ دو ہزار بائیس کا جو پہلا میس تھا یہ دو ٹیموں کے بیچ کھلا گیا تھا جو چننے اور کولکتہ ہیں تو چلتے ہیں پھر نیکسٹ کیوشن کی طرف آئی پیل دو ہزار بائیس کی پریوجیک کمپنی ٹائٹل اسپانسر کونسی ہے تو بیوو پہلا اپسن ہے بیوو دوسرا اپسن ہے ٹائٹا تیس رہ جی چوتھا ہے اپل اس کا رائٹ اینسور ہے بیوالا ٹائٹا اس بار کمپنی ٹائٹل اسپانسر کی ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے ڈریم لیون پہ ٹائٹا آئی پیل دکھا رہا ہوگا تو اس کا رائٹ اینسور دو ہزار بائیس میں ٹائٹل کمپنی ٹائٹا اور دو ہزار اکیس میں بیوو تھا ٹھیک تو چلتے پر ہینکڈ کی طرف دو ہزار بائیس میں اپل کونسا سنسکریٹ کھیلا جائے گا دو ہزار بائیس میں اپل کا کونسا سنسکریٹ کھیلا جائے گا پہلا بہرہہاں ada چودہ ہمہ پندرہ ہمہ تیرہ ہمہ تو اس کا رائے ٹینسور ہے پندرہ ہمہ دوہزار بائیس میں آئی پیل کا پندرہ ہمہ سنسکرٹ کھیلا جائے گا تو چلتے پھر نیکس کیوشن کی طرف انڈین پریمیم لیگ انڈین پریمیم لیگ آئی پیل دوہزار اکیس کا کتاب کس ٹیم نے جیتا آر آر مری راجستان سی ایس کے مانچ چنہی سپر کینگ کے کے آر کولکتہ یا مائی مومبئی انڈینس تو اس کا رائے ٹینسور ہے بی والا چنہی سپر کینگ دوہزار اکیس میں آئی پیل کو ون کیا دا تو چلتے پھر نیکس کیوشن کی طرف doisہزار بائیس آئی پیل میں کل کتنے میچ کھیلے جائیں گے پہلا آب سن پچاس دوسرا ساٹھ تیسرا ستر اور چوتھا اسے تو اس کا رائے ٹینسور ستھر دوہزار بائیس میں کل ستھر آئی پیل میچ کھیلے جائیں گے چلتے پہنے نیکس نیوشن کی طرف آئی پیل دو ازار بائیس کا افیسیل پارٹنر کونسی کمپنی بنی ہے افیسیل پارٹنرشپ کونسی کمپنی بنی ہے پہلا اپسن ہے ڈریم ایلیون اور دوسرا آن اکیڈمی تیسرا اکریٹ چوتھا اپ سٹوک اور پانچوہ سویگی اور چوتھا چھٹوہ روپے اور ساتوہ اپیوک سبی اپیوک سبی کمپنیاں آئی پیل دو ازار بائیس کی افیسیل پارٹنر کمپنیاں ہیں چلتے پہنے نیکس نیوشن کی طرف آئی پیل کا پہلا سنسکرٹ جو دو ازار آٹھ میں کھیلا گیا اس ویجائی ٹیم کونسی تھی آئی پیل کا پہلا سنسکرٹ جو دو ازار آٹھ میں کھیلا گیا اس میچ میں کون ٹیم ویجائی تھی پہلا اپسن راجستان دوسرا کول کا تہتیس رہ مومبائی اور چوتھا چننی تو اس کا رائٹ انسور ہے اس کا رائٹ انسور ہے راجستان آئی پیل کا پہلا سنسکرٹ جو دو ازار آٹھ میں کھیلا گیا تھا اس میں راجستان ٹیم بیجائی ہوئی تھی تو چلتے ہمیں نیکسٹ کیسٹن کی طرف آئی پیل کا پہلا سنسکرٹ کس ورس آئیو جت کیا گیا تھا تو فرنڈ آپ کو پتہ ہی چلی گیا ہوگا تو پہلا اپسن دو ازار دس دوسرا ہے دو ازار آٹھ تیسرا ہے دو ازار پندر اٹھ چوتھ ہے دو ازار انیس تو اس کا رائٹ انسور ہے دو ازار آٹھ ابھی اوپر ہم نے یہی بتایا یہ ایمپورٹنٹ کیوپشن ہے اس کے اوپر والا بھی بہت ہی ایمپورٹنٹ کیوپشن ہے اس کو آپ نوٹ کر لی جائے گا یہ پوچھا جاتا ہے کہ آئی پیل کس ورس سے سٹارٹ کیا گیا آئیو جت کیا گیا تو یہ بہت ہی ایمپورٹنٹ ہوتا ہے تو چلتے ہم نے نیکسٹ کیوپشن کی طرف آئی پیل 2022 کی افیسیل ڈیجٹل اسٹریمنگ پارٹنر کون بنا ہے تو پہلا ہے ڈیجٹل ہم نے آپ موبائلوں پر لیپٹاپوں میں ڈیجٹل اسٹریمنگ پارٹنر کون بنا ہے پہلا ڈیجٹل ہوت سٹار دوسرا امیزون پرائیم اور تیسرا نیٹ فلیکس اور چوتھا ہے یوٹیوب تو اس کا رائے ٹانسور ہے ڈیجٹل ہوت سٹار جو آپ کو ڈیجٹل اسٹریمنگ پلیٹ فارم پہ اے آئی پیل کو لائب دکھاتا ہے تو چلتے ہم نے نیکسٹ کیوپشن کی طرف ایک تو لائک اور شیٹ ٹھوک دیجئے مہا کال کچھ تمہارے لائک اور شیٹ ٹھوک دیجئے پاچھا پورا سال محنت کرتا ہوں آپ کے لئے بیٹا ایسا نہیں چلے گا ایسا نہیں چلے گا اے آئی پیل دو ازار بائس کس طرح کے میچ ہوں گے پہلا اپسن ٹی ٹونٹی دوسرا او ڈی آئی اور تیسرا اٹیسٹ میں اور چوتھا ہے ان میں سے کوئی نہیں تو اس میں پہلا والا اپسن صحیح ٹی ٹونٹی میچ کھلا جائے گا آئی پیل میں چلتے ہم نے نیکسٹ کیوپشن کی طرف اے آئی پیل دو ازار بائس کا افیسیل اسٹریجک ٹائم آور پارٹنر کونسی کمپنی بنی ہے پہلا اپسن کریٹ دوسرا اوپو اور تیسرا اے آئی پیل ٹیم ڈلی ڈیئر ڈیویز کے نئے نام کیا ہو گیا ہے اے آئی پیل ٹیم ڈلی ڈیئر ڈیویز کا نام کیا ہو گیا ہے پہلا اپسن ڈلی ٹاپ دوسرا ڈلی نیو تیسرا ڈلی کیپٹلز اور چوتھا ہے ان میں سے کوئی نہیں تو اس کا تیسرا والا اپسن صحیح ہے ڈلی کیپٹلز ڈلی کے ٹیم کا نام بدلا گیا ہے جو کی نیا نام ڈلی کیپٹلز ہے تو چلتے پھر نیکس کیوشن کی طرف اے پیل میں پرپل کیپ کیوں دیا جاتا ہے ساروڈگ رن بنانے والے کھلاڑی کو ساروڈگ ویکیٹ لینے والے کھلاڑی کو ساروڈگ کیچ پکڑنے والے کھلاڑی کو جیسے میں کوئی نہیں تو اس کا رائٹ انسور ہے ساروڈگ ویکیٹ لینے والے کو اے پیل میں پرپر کیپ پہنایا جاتا ہے تو چلتے پھر نیکس کیوشن کی طرف اے پیل میں اورنج کیپ کیوں دیا جاتا ہے اے پیل میں اورنج کیپ کیوں دیا جاتا ہے ساروڈگ رن بنانے والے کھلاڑی کو ساروڈگ ویکیٹ لینے والے کھلاڑی کو ساروڈگ کیچ پکڑنے والے کھلاڑی کو کوئی ان میں سے کوئی نہیں تو اس کا رائٹ انسور ہے ساروڈگ رن بنانے والے کو آوریج کیپ دیا جاتا ہے تو چلتے اپنے نیکس کیپشن کی طرف آئی پیل دوہجار بائیس میں کتنے ٹیموں نے حصہ لیا ہے پہلا بارہ اور دوسرا انیس اور تیسرا ہے دس اور چوتھ ہے پندرہ تیس کا رائٹ انسور ہے دسوہ آئی پیل دوہجار بائیس میں دس ٹیمیں حصہ لیں گی تو چلتے اپنے نیکس کیپشن کی طرف دوہجار بائیس آئی پیل میں کل کتنے میچ کھیلے جائیں گے آئی پیل دوہجار بائیس میں کل کتنے میچ کھیلے جائیں گے پچاس ساٹھ ستر اسے تو اس کا رائٹ انسور ہے اسی میچ دوہجار بائیس آئی پیل میچوں میں ستر میچ کھیلے جائیں گے تو چلتے اپنے نیکس کیپشن کی طرف آئی پیل کا پوڑ روپ پوڑ روپ پورا نام کیا ہے انڈین پیسہ لگ انڈین پریمیم لگ انڈین پاپ لنگ ان میں سے کوئی نہیں اس کا رائٹ انسور ہے انڈین پریمیم لگ آئی پیل کا فل فارم انڈین پریمیم لگ ہوتا ہے تو چلتے اپنے نیکس کیپشن کی طرف کس ٹیم نے آئی پیل میں سروادک بار جیت حاصل کی ہے کس ٹیم نے آئی پیل میں سروادک بار جیت حاصل کی ہے پہلا ہے کول کتا دوسرا ہے چنیس سوپر کینگ اور تیسرا ہے مومبائی انڈینس اور چوتھا ہے راجستانس روائلز تو اس کا رائٹ انسور ہے مومبائی انڈینس مومبائی انڈینس لگا تار پانچ میچ جیتی لگا تار نہیں پانچ سوادک پانچ بار میچ جیتی ہوئی ہے آئی پیل کا کتاب جیتا ہے دوسرا ہے مومبائی انڈینس کیپ اور پرپر کیپ کے پارڈنر کون بنی ہے دو اجر بائیس کی اوفیسیل آرینج کیپ اور پرپر کیپ پارڈنر کون سی کمپنی بنی ہے تو پہلا ہے ریلائنس دوسرا ہے ٹا ٹا اور تیسرا ہے ارماک اور چوتھا ہے وی بوت اس کا رائٹ انسور ہے تیسرا والا چلتے ہیں ہم نے نیکس کیوشن کی طرف تو ہم نے نیکس کیوشن آئی پیل میں دو سو میچ کھیلنے والے پہلے کھلاڑی کون بن گئے ہیں پہلا اپسن مین سنگ دونی دوسرا ہے سکھر دون اور تیسرا ہے براد کو لی اور چوتھا ہے کرس گیل تو اس کا رائٹ انسور ہے مین سنگ دونی آئی پیل میں دو سو میچ کھیل چکے ہیں تو چلتے ہیں ہم نے نیکس کیوشن کی اور کون سا کھلاڑی لگاتا ہے آئی پیل میں دو میچ میچوں میں ستک لگانے والے پہلے کھلاڑی بن گئے ہیں تو اس کا رائٹ انسور ہے براد کو لی سوری فرنٹ پہلا اپسن ہے براد کو لی دوسرا ہے سکھر دون تیسرا ہے کرس گیل اور چوتھا ہے مین سنگ دونی तो इसका राइट एंस और सिखर धवन लगा तरा इपियल में दो मैचों में सतक लगाने वाले पहले खिलाडी बन गए हैं तो चलते हैं अपने नेक्स क्यूप्शन की तरफ तो फ्रेंड हमारा यही नेक्स्ट क्यूप्शन था और हमारा क्यूप्शन है कि आप कमेंट करके जरूर बताईएगा राजस्थान रॉयल्स आइपियल में कितनी बार आइपियल किताब को जीती हुई है तो आपको कमेंट करके बताना है तो मिलते अगले वीडियो में तब तक लिए जय भारत